اس چینل پر آپ کو راولپنڈی اور اسلام آباد کے گرد و نوہ میں مناسب قیمت کے گھر دکھائے جائیں گے مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر کے حوصلہ وضائی ضرور کریں اسلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں آپ کو چھے مرلہ پر مشتمل ڈیڈ سٹوری گرد کھانے جا رہے ہیں جو نیشنل ہاؤزنگ سکیم لینڈکو سے منسلک ہے اڈیالا روڈ کے قریب واقعہ ہے اور یہ ایریا راولپنڈی میں شامل ہوتا ہے ویڈیو مکمل دیکھا کریں کیونکہ اہم سوالات کے جوابات اور اضافی معلومات اس ویڈیو میں ہی فراہم کی جاتی ہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس خر کا پروپر انٹیریئر دکھاتے ہیں یہاں سے ویڈیو کا آغاز ہوتا ہے یہ ہے گھر کا فرانٹ ایلیویشن گھر کے باہر پچیس فٹ وائیڈ فرانٹ سٹریٹ ہے دونوں جانب سے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کلیئر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے اس خر کا فرانٹ ایلیویشن جو بلکل نیا بنا ہوا گھر ہے اس کا آپ کو پروپر انٹسائیڈ جو ویڈیو ہے وہ کلیئر کر کے دکھائیں گے یہ بور کروایا گیا ہے یہاں پر بجلی موجود ہے سوئی گیس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینکر ہے اور ایک بات اپ سٹیرز کے نیچے ہے اور اس کے ساتھ آگے گیلری بنی ہوئی ہے اور ڈرائنگ روم آپ کو دکھاتے ہیں سامنے مین انٹرس کارپورج اور یہ رہا ڈرائنگ روم گھر میں بڑا خوبصورت ٹائل فلورنگ ورک ہے سیلنگ کا کام ہے جو کہ آپ کو واضح کر کے دکھائے جا رہا ہے اور یہ رہا اس کا اوپن کچن کافی کھولا اوپن کچن ہے اس کا امریکن سٹائل میں بنائے گا یہ اوپن کچن ہے اور متوسط آمدن کے جو حضرات ہیں وہ یہ ویڈیو بلکل کلیر دیکھئے گا یہ رہی میڈیا وال کیونکہ ٹی وی لانچ کے حصے میں ہم کھڑے ہیں دو بیڈ رومز ہیں وان بائی وان آپ کو دکھاتے ہیں یہ رہا اس کا پہلا بیڈ روم اس میں اٹیچ واش روم ہے جس میں چکوزی بھی لگائی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پروپر ٹائل کا کام ہے اس کے ساتھ ہی اوپننگ ہے وینٹیلیشن کے لیے اور یہ اس کی سیلنگ اور اس میں یہ کبٹس بھی اڈجیسٹ ہیں کپڑے یا سی ریلیٹڈ سامان سٹور کرنے کے لیے کبٹس کو بھی سیٹ کیا جاتا ہے خوبصورہ ٹائل فلورنگ ورک کے ساتھ یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم اس میں اس طرف کبٹس ہیں اور ساتھ یہ اٹیچ واش روم ہے کلیر ہو گیا بات کریں ڈاکومنٹس کی تو ڈاکومنٹس کلیر ہیں ریجسٹری انتقال اور میپ کی بات کریں تو آئی ڈیا سے اپروڈ ہے اور یہ جو بیڈ رومز آپ کو دکھائیں ہیں ان کی ڈیمنشن ساڑھے گیارہم بھائی چودہ ہے اب آپ کو لے چلتے ہیں گھر کے چھت کی جانب ویڈیو کے انڈ کریں گے گھر کے چھت پر یہ ہیں اس کی اپسٹیرز جن پر ٹروپیکل گری نائٹ کا استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ یہ ایک ڈیٹ سٹوری گھر ہے اس کا ایک روم اوپر بھی بنا ہوا ہے اور اوپر والے پورشن پر ماربل فلورنگ ورک ہے جبکہ گراؤنڈ فلور پر ٹائل فلورنگ ورک ہے اور یہاں پر ماربل فلورنگ ورک ہے تو اس کمرے کے لئے الگ باہر واش روم بنایا گیا ہے وہ بھی آپ کو کلیر کر کے دکھا دیتے ہیں رائٹ سائٹ پر واش روم ہے اچھا گھر کے بیک سائٹ پر اگر ہم چھت سے آپ کو دکھائیں تو اسکری چودہ اور گلچنے آباد کا ایریہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ویڈیو کے لاسٹ میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ ویڈیو کی ریٹنگ بڑے اور یوٹیوب ادھر آڈینس تک بھی ویڈیو کو ریکمنٹ کیا کریں جو لوگ اس لوکیشن میں گھر سرج کر رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو اگر آپ سبسکرائب بھی کر دیں تو یہ آپ کی نوازش ہے تو ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کس گھر کی ڈیمانڈ اور اس کا ایڈریس ایک بار پھر سے رپیٹ کر دیتے ہیں اس گھر کی ڈیمانڈ ایک تیس ہے جی ہاں ایک تیس یعنی ایک کروڑ تیس لاکھ روپے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اور یہ گھر نیشنل ہاؤزنگ سکیم لینڈ کو سے منسلک ہے اڈھیالا روڈ کے قریب واقعہ ہے اور یہ ایریا راول بندی میں شامل ہوتا ہے اگر آپ کی گھر یا پلوٹ خریدنا چاہیں یا فروخت کرنا چاہیں تو چینل کی اباؤٹ سیکشن میں دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو محصول ہو